جو اسلام علیکم ویلکل بیک ڈو می چینل ابھی جو ہے ہماری یہ ایم ڈی ٹی ٹی ڈی رو ٹو کا لکشہ تھا جاڑ رہا ہے ہمارے ہینڈ آؤٹ سے اور اس کی جو ہے اگزامپل اب جو ہے پریکٹس کرسٹن ہے ٹھیک ہے تو اس نے ویسے سولیشن بھی دیا ہوئے لیکن ہم پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جو لاسٹ والی اگزامپل کیئے تھی اس کے بعد جو ہے ہم اس کو کر سکتے ہیں یا نہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر جو ہے فولنگ ڈیٹا ہے میں دیا ہوا زین اینڈل کو ایک امپنی ان سے ریلیٹیڈ ہے اور اپننگ سٹاک اف راو مٹیریل ٹھیک ہے اپننگ سٹاک اس میں اٹی تھاؤزنڈ ہے اس کے بعد کیا دیا ہوئے اپننگ سٹاک اف ورکنگ پروسس ہے ٹھیک ہے یہاں دیکھنے راو مٹیریل ہے ورکنگ پروسس ہے اس کے بعد ہے پچیز اف راو مٹیریل ہے اور ڈریک لیبر کسٹ ہے آہر راو مٹیریل ہے جو ہے بہبت لیبرکنگ سٹاک اف راو مٹیریل ہے ورکنگ پروسس prix جیاتی ہے ہے ہمارے پاس اس کے کچھ اجزاء ٹھیک ہے اور کانلی اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور میرے لیکن کو پیس کر دیں تاگہ آنوالی ہر ویڈیو آپ تک ازلی پہنچ سکے تو یہاں پر جو ہے انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس یہ پرائم کاسٹ اور ٹوٹل فیکٹری کاسٹ یہاں ہم پرائم کاسٹ اوپر چک کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ پرائم کاسٹ کا ہمارے پاس فارمولہ ہے ٹھیک ہے اس کو ہم کر لیتے ہیں کوپی اور یہاں پر جو ہے لا کے پیسٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ ٹوٹل فیکٹری کاسٹ ٹھیک ہے تو یہاں پر چک کریں ٹوٹل فیکٹری کاسٹ یہ ہے اور اور جی تو یہ ہے ہمارے ٹوٹل فیکٹری کاسٹ کا فارمولہ ٹھیک ہے تو ہم نے اس کو بھی یہاں سے کوپی کر لینا ہے ٹھیک ہے اور یہاں لا کے ہم نے پیسٹ کر دینا ہے اور یہ یہاں آگیا ہے اب آپ چک کریں کہ یہ ہے ہمارے پاس پرائم کاسٹ ہے اس میں ڈریکٹ میٹریل یوزڈ اور پلس ہے ڈریکٹ لیبر ٹھیک ہے ابھی یہاں پر ہم چک کرتے ہیں کہ یہاں تھا ہمارے پاس پرائم کاسٹ یہاں ہے اس میں یہ سارے کے سارے کام ہو رہے ہیں ٹھیک ہے Direct labor, material used, closing inventory اور اس کے بعد کیا ہے ہمانے پاس Material use, available, net purchase, opening inventory یہ سارے چیزیں ان کے ساتھ ملکے یہ ہوگا اور ہمارے پاس اور چیزیں وہ ہیں تو ہم ابھی وہیں چلتے ہیں تو پرائم کاؤسٹ میں کیا ہوتا ہے یہاں پہلے ہم کر لیتے ہیں opening stock raw material تو وہ ہو گیا ہمارے پاس ایٹی تھاؤزنڈ جی تو اس کے بعد جو ہے اس میں ہم نے ایڈ کر دینا ہے پچے عزیز جو تھے ہمارے raw material کی جو پچے عزیز تھی یہاں پر یہ والی ٹھیک ہے یہ ٹھٹی تھاؤزنڈ ہے تو یہ ہمارا ہو گیا یہ ایڈ کر دیا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہے جی تو یہاں پر جو ہے ان لوگوں نے بلکل ہی نا ہم یہ چک کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہے 310,000 ٹھیک ہے تو یہ ہم لکھ دیتے ہیں یہاں پر 310,000 ٹھیک ہے اس کو ایڈ کرنے سے اس کے بعد جو ہے 230,000 میں سے اب یہ 66,000 جو ہے یہ ہمارے پاس ہے closing stock of raw material یہ ہمارے پاس تھا یہ والا ٹھیک ہے اور یہ آگئی ہے اور اس کو منس کر دیا اس میں سے تو 310 سے اس کو 66 کو منس کیا منس 66 1000 ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس 244,000 ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ دکھا ہوا ہے اب یہ جو ہے ہم کر دیں اس میں ایڈ کرنا ہے ہم نے direct labor cost کو تو یہ ہے ہماری 94,000 اور یہ آگئی ہے ہمارے پاس 338,000 یہ ہماری جو ہے prime cost آگئی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہے یہاں پر یہ total factory cost یہ کیسے آتی ہے prime cost اور یہ ہمارے پاس تھا یہ والا ایڈ کرتے ہیں effective over head ٹھیک ہے تو prime cost ہماری کیا آئی ہے 338,000 اور اس کے بعد جو ہے effective over head جو ہے وہ ہمارا یہاں پر دیا ہوا تھا یہ 79,000 ہے تو یہ ہمارا جو ہے یہ add 79,000 ٹھیک ہے یہ 74,000 یہ بچ گیا ہے ٹھیک ہے تو یہ تھی ہمارے total factory cost اور prime cost تو فارملائز پہلے میں میں نے بتایا تھا کہ جو ہمارے پاس اوپر میں نے اس کے اندر بتایا ہے وہ ہی سارے کہ سارے آگے آئیں گے دیکھ لیں اب اس کے اندر ہمارے two formulas جو ہیں وہ ہم نے use کی ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے ہم یہاں پر دیکھتے ہیں یہ ہمارے پاس ہے ایک نیو ٹھیک ہے example لگی یہ ہے کہ میں ایک 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 example ہر ویڈیو میں آپ کو کرواؤں گی تاکہ آپ ایزی لی اچھے طریقے سے سمجھ لیں اور اس میں جو اس کو یوز ہونے والے جو فارملاز ہیں اس کو اچھے طریقے سے آپ جان لیں ٹھیک ہے یہ میں نے ہر ایک میں جو ہے میں نے آپ کو لگا کے یہاں پر بتانا ہے تو اس طرح سے آپ نے اس کو کور کر لینا ہے چلیں جو امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی یہ والی example اچھے سے سمجھا ہوگی ہوگی ابھی جو ہے ہم نیکسٹ والی جو ہے اس کو ہم بعد میں کور کریں گے نیکسٹ ویڈیو میں سٹارٹ کرتے ہیں اس example کو تب تک کیلئے اللہ حافظ